دوستو فیرازرم آپ کے سامنے نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیہاں دوستو بتا دے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1990 میں آنے والی پانچ ٹاپ بڑی فلموں کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے ان سبھی موویوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزر کے بارے میں ہیٹ اور لاب کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ سال 1990 میں پانچ میں نمبر پر کونسے فلم تھی اور پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی تو دوستو ویڈیو میں آخر تک ونے رہی گا اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارنی ہے چلی دوستو وینا ٹیم گبائی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ سال 1990 میں پانچ میں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تا کسن کے دنیا ہے جس میں مکہ کدار میں بولی بوٹ کے سوپے شٹار انیل کپور مادھوری اس میں مکہ کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی نو جولائی سال 1990 میں ریلیج ہوئی تھی اور دوستو یہ مووی سال 1990 کی پانچ ٹاپ فلموں میں پانچ میں نمبر کی فلم تھی چیہاں دوستو بتا دیں کہ اگر ہم بات کریں اس مووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جان کرے کے لئے یہ بتا چلوں کہ یہ مووی تقریبا ڈہائی کڑور کے وزٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر پانچ کڑور کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے دس کڑور کا کلیکشن کیا تھا اور دوستو یہ مووی کشن کرنیا بہت ہی شاندار مووی تھی ایکشن کومیٹی رومینس سے برپور مووی تھی جس میں مکہ کردار میں بولی بوٹ کے سوپے شٹار انیل کپور مہادھوری اس میں مکہ کردار میں نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی اسی کمائے کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو آپ جان لیتے ہیں کہ سال انیس سو نبی میں چوتھے نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا اگنی پت یہ مووی سولہ فروری سال انیس سو نبی میں ریلیج ہوئی تھی اس میں مکہ کردار میں بولی بوٹ کے سوپر شٹار مٹھنچکر وطی انیتا وچن اس میں مکہ کردار میں نظر آئے تھی اور دوستو اس مووی کا بجٹ تو معلوم نہیں ہے لیکن اگر اس مووی کا جو بجٹ تھا وہ بہت ہی ہائی بجٹ تھا تو دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی نے باکس آفیس انڈیا پر کتنی کمائے کی تھی تو اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کلور کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے ساڑھے دس کلور کا کلیکشن کیا تھا اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندار مووی تھی لیکن اس میں بولی بٹ کے سوپر جو آنیتا وچن کا جو کردار تھا بہت ہی شاندار تھا لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس انڈیا پر فلوپ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اب جان لیتے ہیں کہ سال 1990 میں تیسرے نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا آج کا ارجونی یہ مووی دس اگست سال 1990 میں ریلی جوئی تھی اس میں موکے کدار میں بولی بٹ کے سوپر شٹار آنیتا وچن جی پردہ اس میں موکے کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے وجٹ کی تو یہ مووی تقریب ان تین کڑور کے وجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر سات کڑور کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے چود کڑور کا کلیکشن کیا تھا اور دوستو یہ بہت ہی شاندار مووی تھی چلی دوستو اب جان لیتے ہیں کہ سال 1990 میں دوسرے نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا گہا تک یہ مووی 22 جون سال 1990 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں موکے کدار میں بولی بٹ کے سوپر شٹار سنی دیبھل مناغشی اس میں موکے کدار میں نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی گہا تک بہت ہی لاجبہ مووی تھی اگر ہم بات کریں اس مووی کے وجٹ کی تو یہ مووی کل دو کڑور کے وجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر سالے نو کڑور کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے سترے کڑور کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی سال 1990 کی دوسرے نمبر کی مووی تھی اور یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس انڈیا پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اب جان لیتے ہیں کہ سال 1990 میں نمبر ون پر کونسی مووی تھی مووی کا نام تھا دل یہ مووی 22 جون سال 1990 میں ریلیج ہوئی تھی اس میں مووی بہت ہی شاندر مووی تھی یہ مووی کا اگر بجٹ کی بات کریں تو یہ مووی کل ڈیڑھ کروڑ کے وجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر بہت ہی شاندر کمائی کی تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر دس کلور کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے 21 کلور کمائی کا اتحاز رز دیا تھا بہت ہی لاجوا مووی تھی اگر کوئی شاندر مووی دو سال 1990 میں تھی وہ دل ہی مووی تھی کیونکہ یہ بولی بٹ کے سوپر اسٹیار آمیر خان کی سال 1990 کی سب سے نمبر ون مووی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر بہت ہی شاندر کمائی کی تھی اور یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس انڈیا پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سال 1990 میں آنے والی پانچ ٹاپ بڑی فلموں کے وارے میں بتایا ہے ان کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی ان سبھی موویوں میں سے کونسی مووی زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو آپ ہماری ویڈیو کو کی جلے کہاں سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا نہ بھولیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارننگ ہے